دیکھیں نہ دینے کی وجہ اغزائر ہے کہ اولاً تو جو بات انہوں نے بات کہی ہے کہ جس طرح انسان اپنے آپ کو مار نہیں سکتا جیسے ہمارے یہاں پر فلسفہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے جسم کے مالی کے جو چاہیں کریں تو اگر اپنے جسم کے مالی کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مار لیں اسلام آگا کچھ میں نہیں کہے گا لیکن اسلام اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے منع کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے نہیں یہ تمہارے جانتوں نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی دیوئے ایک امانت ہے تو تم اس کو اپنے مرضے سے نہیں بلکہ شریعت کے بتائے ہو طریقے کے مطابق استعمال کرو اس کو اسی لئے شریعت نے باقاعدہ اس کے باقاعدہ مسائل مقرر کی ہیں کہ کن چیزوں کو کھانا اور کن چیزوں کو نہیں کھانا لباس کے لئے مقرر کیا کہ کن چیزوں کو پہنا اور کن چیزوں کو نہیں پہنا تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی انسان کا جسم اس کا ملکیت نہیں ہو جاتا کہ اس میں جو چاہے تصرف کرتا پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولقت کرنا بنی آدمہ ہم نے بنی آدم کو مقررن کیا ہے اور جب کسی چیز کو اس طرح سے یعنی مشینوں کے پرزوں کی طرح چینج کرنا لگیا تو پھر اس میں اس کے عزت باقی نہیں رہتی ہے بات یہ کہ ایک سوچ ہے آپ کے اور بڑی خوبصورت سوچ ہے کہ میری آنکھ کسی کے کام آ جائے میرا دل کسی کے کام آ جائے اگر ہم لوگ جو ہے وہ جنگل کے جانروں کے طرح آزاد نہیں ہیں ہم لوگ تو شریعت مطارہ کے بتائے قوانین کے پابند ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری اعتبار سے انسان کو بہت اچھا لگتی ہیں لیکن شریعت مطارہ کو پسند نہیں کرتے آج اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے یہاں پر باقیادہ یہ آزا بھکنے لگے ہیں باقیادہ کاروبار بن گئے یعنی انسان کی چیزیں اور بڑی بڑی یعنی کیا کہتے ہیں ویلفر کلانے والی تنظیمیں جو ہے لوگوں کے غریبوں کے آزا نکال نکال کے پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے انسان کی عزت ختم ہو گئی اس کی وجہ سے تو